راجہ رزاق صاحب سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے راجہ رزاق صاحب سر جو ڈیسیجن آیا ہے اور جو ہدایت پاس آن کی گئی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ جی کمیشنر کراچی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ نسلہ ٹاور کے جو متاثرین ہیں ان کو دوبارہ کمپنسیٹ وغیرہ کروائیں ان کو بلڈر سے جو مذہر تلافی وغیرہ دلوائیں سر کمیشنر کراچی کے اہلیت کو اوریاں کرنے کے لیے بتا دینے کے لیے یہی بتا دینا کافی ہے کہ یہ اتنے کمپیٹنٹ حضرت ہیں کہ ان سے دودھ کی قیمت یعنی دودھ مافیا ان سے ہنڈل نہیں ہو رہی اب بلڈر کمیشنر کراچی کو مو لگائے گا وہ جتنا بڑا بھی فیرون ہو ان کے آگے پیچھے پولیس کی جتنی بھی موبائلے ہو ان کا مہانہ یا سالانہ جتنا بھی ہو اور میں یہ سیلری کی بات نہیں کر رہا آپ سمجھ رہے نا زب تو کمیشنر کراچی آپ کے خیال میں واقعی اتنا بڑا جو معاملہ ہے اس کو ٹیگل کر لے گا دیکھیں ایکچولی یہ ہے کہ یہاں اس طرح کی رواز ہے کہ کرے عیسیٰ بھرے موسیٰ پیری بات تو یہ ہے کہ کمیشنر کراچی اب کیا کرے گا ان کو کمپل سیٹس اندھ گورنمنٹ کرے ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوگی اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے یہ انو سیز جاری کی ہیں جن لوگوں کی سروریسی میں یہ سارا کام ہوا سب سے پہلے ان کو کٹیرے میں کڑا کر دینا چاہیے تھا سیپ جسٹس کو چاہیے کہ جو اس میں جتنے لوگ انوال پہ سرام بے فرس پہ جو بھی جو ستے وہ اداروں کے لوگوں ہو چاہے بندروں ہو چاہے کوئی بھی ہوں اب جن غریبوں نے پوری زندگی کی جمع پوشیاں لگا کہ کورونا رو پر کر کے آپ کمیشنر کرے ان کو یا ڈیپٹی کمیشنر کرے اسے تو ان کی کوئی اشتوی نہیں ہوگی نا کہاں سے ان کو کمپلپیٹ کرے گا کہاں سے زمین دے گے ان کو تین تین کروڑ کی ایک پلیٹ ہے تو ان کو زیادہ زیادہ دو سو گرس کی زمین دے گے ابھی تک تو یہاں سے یہاں لیاری ایکسپریس ہوئے کہ جو متاثرین ہیں وہ ابھی پر کمپلپیٹ نہیں ہو پائیں یہ بہت ساری چیز ہیں اب وہ سارا بڑھن آکے پر حکومت پر پڑتا ہے یا کمیشنر پر یا ڈیپٹی کمیشنر پر اب آپ کو معلوم ہے شاید آپ کی اینم میں ہوگا کہ جو جناب جو کینک پر روڈ چل رہا ہے اس پر سولہ بیلڈنگوں کی نشان دیں گے کہ وہ ان لیگل ان کی جو پروسیس ہوں گے زمین علاق کرنے کی اور ٹوٹل ان کی جو ہے وہ لیگل نہیں ہے اور اس پر بات اب اس پر سوالات اتھ رہے ہیں اب وہاں جن جن لوگوں نے بکی کی ہیں یہاں ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کہ جب کچھ ہو جاتا ہے ایک تیس منزلہ بیلڈنگ جری ہو جاتی ہے پھر ہم کو خیال آ جاتا ہے یہ تو غلط ہوا یہ تو غلط بن گیا اب یہاں بھی یہ بیلڈر بھی ایک بہت بڑا معافی ہے وہ ایک گسرے کی وہ شکایت کرتے ہیں یہ بیلڈر تباہ ہوگا تو چار بیلڈر ہو رہا تھیں گے وہ بینیفیشریز ہوں گے وہ خوش ہوں گے تو یہاں میرے کیان میں یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے جو بیٹرین فورم ہے وہ انصاف وہ عدالتیں ہیں اب عدالتوں کو یہ چاہیے کہ اگر ایک طرح فورس بچ بیلڈنگ گرا دو اور اس کو ڈائنامیٹ سے گرا دو کس طرح سے گرا دو اب ہمارے پاس وہ ٹیکٹرالوجی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح ایک بیلڈنگ گرانے میں آپ کو چار بیلڈنگ اور گر جائیں گے اور کتنے لوگوں کا نفتان ہوگا تو عجیب و غریب سے جام ہو رہا ہے میرا بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے اصل چیز کو آپ اسی بلیات سے بکریں کمیسٹر کے بکولے آپ کے کمیسٹر کراچی لوگ تو خیر نکل گئے اب لوگوں کے آپ نے گیس پانی بجنی بند کر دیا وہ تو وہاں سے مو ہو گئے ان کی کیا حالات ہیں ان کی کیا مسائل ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا اب کمیسٹر کراچی کیا کرے گا بکولے آپ کے اس کا اتنا اس کا ڈومین ہی نہیں ہے وہ کیا کیا کرے وہ جرنالے کے مکینوں کو ایجس کرے وہ جو نالوں سے لوگ اب یہاں انکروچمنٹ ہے کراچی شہر میں میرا بھائی کراچی شہر میں ایک یوج پورے پاکستان پہ پورے پاکستان پہ لوگ آگے یہاں بات ہو رہے ہیں ان پلاند ہوئے آج بھی کٹی زمینوں پہ سرکاری زمینوں پہ چبزے ہو رہے ہیں مابیاز جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں زمینوں پہ چبزے کر کے وہ لوگوں کو پلاٹ دے رہے ہیں پھر ہم پیٹے سینٹی انکروچمنٹ اس کو لے کے ان کو گرا دیتے ہیں اب اس بندے کا کیا سطور ہے یہاں تو ایک پلانی کو ہونی جائیے اس شہر کو اس طرح لاوارس ٹھوڑا نہیں جا سکتا اب اس کو صرف یا یوڈیٹری شہر چلا ہے یا جو ہے بوت چلا ہے یا جو کیمٹری چلا ہے کون چلا ہے پہلے تو یہ فیصلہ کرو اس شہر کا نظام کس کے حال میں ہونا چاہیے رائٹ سر ہم مسائل سے بات کر سکتا ہے رائٹ سر رحمائی عثمان صاحب سر اسی بات سے اگلا نکتہ جو ہے وہ خود بخود نکل آتا ہے سر پہلے ہی جو ایکنومک کنڈیشنز ہیں جو انسرٹینٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کو دیکھ کاروباری پڑھ دیں آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا لیکن جناب من یہ مجھے بتائیے ایک عام آدمی جو اپنی عمر بھر کی کمائی جوڑ کر کے اپنے بچوں کے لیے کاشیانہ بنانے کی کوشش صحیح کیا کرتا تھا کبھی کسی زمانے میں وہ اتمام حجت کے لیے یہی سبی سی اے ایم ڈی اے فلانا کے ڈی اے ڈکانا انہی سب کی پرمیشنز کے لیے سرکار کی پرمیشنز کے لیے جایا کرتا تھا ایسے ہی ہوا کرتا ہے حجت بھی ایسے ہی تمام ہوتی ہے سر اب آنے والی نسلوں کے لیے یعنی میں اور اب آپ یا ہمارے اگلے آنے والے وہ اب کیا کریں گے وہ اب جا کر کے محزز اداروں کو کھٹ کھٹ آئیں گے پہلے ان سے کلیرنس لیں گے کہ جی میں یہاں پہ اپنا گھر اپنا اشیانہ بنا لو ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں کہیں کوئی اور مستقبل میں وہاں کچھ نہیں ہوگا اس اپروول کے بعد بھی اس کی کوئی گارنٹی ہے بلڈرز کو جو نقصان ہوگا اس پہ ہم بات ابھی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں درولارفین بھائی میں اس سے بھی آگے ایک سٹیپ چلا جاتا ہوں اس وقت میں ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں اور اثنٹک بات کر رہا ہوں اس کو بالکل آپ اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیں کسی فورم پر بھی جا کے بلڈنگ ہے تو دور کی بات ہے یہاں پر ہاکسوے کی میں بات کر رہا ہوں ملیر کی میں بات کر رہا ہوں یہ ماریپور کی بات کر رہا ہوں جو سمندر اپنی جگہ چھوڑا ہے وہاں پر اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو سمندر سپیس دے رہا ہے اور بھرائی کر کر کچرے سے جو کچرے کے ٹرک آتے ہیں اس کو وہاں ڈم کر کے پانی گئے اندر وہ جگہ پہ گاؤں گھوٹوں کی جو ماروسی زمین ہے جو کسی کی اس پر لاکر جالی لیزے بنا کر دو دو کروڑوں پر میں اکڑ بیچا جا رہا ہے وہاں پر خدا کی قسم جب وہاں بھی آپ جا کے دیکھیں وہاں بھی بیلڈنگیں بننا شروع ہو گئی کل آپ بیلڈنگ کہتے ہیں کہ جی بیلڈنگ نجائز ہے اور بیلڈنگ صحیح نہیں بنی ہے اس کا سپیس ٹھیک نہیں تھا آپ تو زمین ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کہاں ٹوٹل سسٹم کرپٹ ہو گیا پاکستان کی اندر خاص طور پر کراچی میں جب تک سزا اور جزا کا کوئی بہترین عمل نہیں ہوگا بھائی نے جس طرح مجھے کہا بلکل ٹھیک سمجھتے ہیں قانون کو کہ بیلڈر کو کوئی سزا دینے کا طریقہ کار نہیں لیکن آئین میں جو حکومت میں آپ ٹو تھرڈ میجارٹی سے جب اپنے مفاد کے لیے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو آپ کروالیتے ہیں اس پارلیمنٹ سے اس پارلیمنٹ سے آپ جو چاہتے ہیں آپ کسی غریب آدمی کی مفاد کے لیے کوئی ایسا بل کیوں نہیں پاس کرواتے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی سخت ترین سزائیں ہو تاکہ پاکستان میں یہ دھوکے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں خدا کی قسم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ماہوں کے پاس اپنے شیر خوار بچوں کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں جو اپنی ساری جمع کنجیاں لگا کر فاقے کر کر ایک وقت کی روٹی کھا کر تین وقت کے فاقہ کرتا ہے دو فاقہ کرتا ہے کہ مجھے قسط بھر نہیں ہے اپنے فلیٹ کی مہینہ قسط یوں مہینہ گزرتا ہے غریب آدمی جو تیس چالیس ہزار پہ لے رہا اس میں سے پندرہ بیس ہزار پہ وہ قسط پہ بھر دیتا ہے اور پندرہ بیس ہزار پہ میں کون سا گھر چلتا ہے خدا کی قسم یہ نائنصافی ہو رہی ہے یہ نائنصافی ایک دن سب کو برباد کر جائے گی میں کراچی دیکھیں کراچی چلا رہا ہے پورے پاکستان کو اور کراچی میں ہی نائنصافی ہو رہی ہے باقی آپ کو کہیں کچھ نہیں نظر آ رہا پورے پاکستان کے اندر تو کراچی میں خدا کے آواز تھے کراچی کے عوام کو اتنا دیوار کے ساتھ نہ لگائیں جسی نہیں کراچی کے عوام سڑک پر نکلے گی سر آپ کراچی والوں سے کچھ زیادہ حسن احظن رکھتے ہیں حالانکہ کراچی والوں نے جو کچھ کیا ہے مطلب ان کے ساتھ سمپتی اپنی جگہ ہے لیکن مصطفی کمال صاحب کو میں نے ایک شوہ میں کہا تھا مصطفی کمال صاحب بھی بڑا حسن احظن رکھتے تھے کراچی کے لوگوں کے حوالے سے میں نے ان سے کہا تھا کہ سر آپ غلط دروازہ کر کھٹا رہے ہیں اور بعد میں پھر وقت نے بھی ثابت کیا اور مصطفی بھائی نے میرے ساتھ ایک شوہ میں بھی اعتراف کیا اور انہیں کہا آرفین بھائی تو آپ عوام سے کچھ زیادہ حسن احظن رکھتے ہیں عوام کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سانوک بھی موٹ پہ ایک جگہ سے ٹھکرائے جانے کے بعد وہ پھر کوئی اگلہ دروازہ کھٹ کر ڈالے گی میں بیرستر صاحب کے پاس جاؤں گا بیرستر صاحب جناب امن بنی گالا کا محل دوبارہ بنی گالا کو گروانے کی ایک صحیح اور کیے لیتے ہیں حالانکہ ہونا کچھ نہیں ہے سر لیکن پھر بھی پوچھنا یہ تھا کہ ایک بہت بڑی پرسنالیٹی ایک بہت بڑی ہستی بہت ساری حکومتوں کا حصہ رہی محترمہ کشمالہ تاریخ قابل احترام ہیں ان کا ایک بڑا فرٹائل بڑا رچ کریئر ہے پاکستانی جمہوریت کے لیے بڑی ما شاء اللہ ان کی خدمات ہیں ان کے صحابزادے کے حوالے سے ایک کیس بنا ایک حادثہ ہوا جس میں ظاہر ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں سر اس خبر کو دبانے کے لیے جتنی کچھ کوششیں کی گئیں مطلب وہی کہ پیٹ سے پیٹ ملا اگر ہو تو پھر انسان کیا کچھ نہیں کرتا پھر سسٹم بہت کچھ کرنے کے لیے اور بہت کچھ نہ کرنے کے لیے کیسے حرکت میں آتا ہے وہ سب کچھ بھی آپ نے دیکھا اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں آپ کی یاد داشت میں موجود ہوں گی سر اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس نعرے کو اس صدا کو کوئی ریالسٹکلی سنے گا کہ بنی گالا کا محل کیوں نہیں گرایا غریب کی جھوپڑی توڑی جا رہی ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی گالا کو ریگولرائز کرنے کا جو حکم آیا تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا تھا اور یہ ایک ہمارا تھوڑا دیکھیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تین ممالک یہ جو ہمارے لیجن کے ہیں یہ ایسے رہے ہیں کہ یہاں پہ جوڈیشل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا اپنا کریکٹر کام ہوتا ہے اور اس وقت اس انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کون کر رہا ہے یہ ویسے بھی ایک پاکستان بنگلہ دیش انڈیا میں ایک روایت ہے کہ جو سربرا ہوتا ہے بس وہ سارا کچھ اسی کے مطابق ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں تصدق حسین جلانیز جیسے جج بھی آتے ہیں جو آئی سی جے تک آپ بھیجتے ہیں تو آپ کو کوئی اور بندہ نہیں ملتا آپ انہیں بھیجتے ہیں آسف سہید خوصہ ٹائپ کے ججز بھی آتے ہیں جو بیٹھ کر چپ کر کر صرف ججمنٹس لکھتے ہیں اور اتنی بریلینٹ ججمنٹس لکھتے ہیں کہ آکسپورٹ اور کیمبریز تک میں وہ ججمنٹس پر آئی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے